موسیقی تلاش کر رہا تھا اپنی سٹوڈنٹس کے لیے یعنی اسپیشلی فار ریویجن پرپس جس کے اندر کچھ چیزیں میں تلاش کر رہا تھا خاص چیزیں ہونی چاہیے جیسے کی اس میں انسالڈ کوئیسنز آتا ہوں سالڈ کوئیسنز کم ہوں کیونکہ یہ ہیومن ٹنڈنسی ہے کہ جب انسان کو آسانی ملتی ہے تو وہ اس کو آویل کرتا ہے تو اگر کوئی کتاب ایسی ہے جس میں ہر کوئیسن کا سالڈوشن دے رکھا ہے تو یہ کم سے کم میں تو ایکسپیکٹ نہیں کروں گا کسی بھی سٹوڈنٹس سے کہ وہ بہت زیادہ دیر ماتھا پچی کرے گا کسی بھی ٹریکی کوئشن کے لیے کیونکہ جیسے ہی وہ دکت محسوس کرے گا وہ سالڈوشن اس کے سامنے ہے تو وہ سالڈوشن کو دیکھ لے گا تو وہ ایک کوئی اچھی پریکٹس نہیں ہے میں چاہ رہا تھا کہ ایک ایسی بک ہو کہ جس کے اندر بریف انٹروڈکشن ہو جو میجر اور مائنر ٹاپکس ہیں بہت زیادہ ڈیٹیلڈ اکاؤنٹ نہ ہو کیونکہ یہ رویجن پرپس کے لیے ہی میں تلاش کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ ہر چیپٹر میں ایک سمری ہو چیپٹر کی کونسپس کی اور اس کے بعد میں جو ایمپورٹنٹ ٹائپس آف کوئیسن ہیں ان کی سولیوشن دے رکھے ہوں ویری فیو یعنی ایک ٹائپ کا سے فیک ہی سولیوشن ہو اس کی بنیاد پر بچے بہت سارے انسال کوئیسن پریکٹس کر سکیں اور اس کے بعد میں ایکسرسائز ہو پریکٹس کے لیے جس کے اندر کافی کوئیسنز ہو یعنی ایمپل اماؤنٹ آف کوئیسنز مست بی پروائیڈ یہ تین باتیں یہ تین خوبیاں میں کتاب میں تلاش کر رہا تھا لیکن میں ایسی کوئی کتاب نہیں حاصل کر پیا تب میں جب ڈھونٹے ڈھونٹے تھا گیا تو میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ تیار کروں کوشش کروں ایک ایسی کتاب لکھنے کی جس کے اندر یہ تین خوبیاں پائی جاتی ہوں تو کم سے کم جو میری دقت ہے ہر سال کی جب ریویجن کا ٹائم آتا ہے سٹرونٹس کی تو جو پریشانی آتی ہے کہ کوئی سوٹیبل بک ہاتھ نہیں آتی یہ دقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور دوسرا جتنے بھی دوسرے لوگ ہیں جو میری طرح پریشان ہوں گے اس بات کو لے کر ان کی بھی مدد ہو جائے گی تو اس نظریے سے میں نے اس کتاب کو لکھا ہے اور یہ ایمازون پر اویلیبل ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش یہ تین چار کنٹریز ہیں جس کے اندر ایمازون پیپر بیک اور ہارٹ باؤن پبلش نہیں کرتی اپنی جو پبلش بکس ہیں ان کو بیچتی ہے وہ لیکن خود پبلش نہیں کرتی اور صرف ای بک پروائیڈ کرتی ہے ان کنٹریز میں اس کے علاوہ جو باقی یوروپین کنٹریز ہیں ویسٹر کنٹریز ہیں اس کے اندر پیپر بیک اور ہارٹ باؤن دونوں بکس ہو اویلیبل کرواتی ہیں تو میری بک بھی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے علاوہ آلموسٹ ہر کنٹری میں اویلیبل ہے یو ایس ہو یا یوروپین کنٹریز ہو یا میڈل ایسٹ ہو ہر جگہ یہ اویلیبل ہے اور جو کاپی میرے ہاتھ میں ہے یہ میرے چھوٹے بھائی نے مجھے پروائیڈ کی ہے اور اس نے اس کو انگلینڈ سے آرینج کیا ہے میں پہلے آپ کو ایک اس کی جھلک دکھا دوں یہ ہے وہ بک جس کی میں بات کر رہا ہوں فنڈیمنٹلز آف کالج میتھمیٹکس انڈیان اسکولز کے بچے ہیں جو سی بی ایسی بورڈ یا یو پی بورڈ اور بہت سارے سٹیٹ بورڈ میں ان کے لیے اسپیشلی فروٹفل ہیں بہت ہیلپفل ہے اس کی خاص خاص باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلی چیز تو یہ ہے جو نمبر آف پیجز ہیں وہ ہیں فور ہنڈیڈن سکسٹی ون فور ہنڈیڈن سکسٹی ون اور بہرحال پرنٹ کوالٹی اس کی امیزنگ ہے جیسے کی میں نے بتایا کہ ایمازون نے اس کو پبلش کیا ہے فرنیمنٹلز آف کالج میتھمیٹکس تو پرنٹ کوالٹی اچھی ہے تو اس میں میری کی تاریف ہے یہ ایمازون کی تاریف ہے تھانکس تو ایمازون اس کے اندر جو ٹاپکس انکلودڈ ہیں وہ میں آپ کو ایک بار ریڈ آؤٹ کر کے بتایتا ہوں تو چیپٹرز مچ اس طرح ہیں اس کے ریلیشنس این فنکشن پہلا چیپٹر ہے دوسرا چیپٹر ہے انورس ٹگنومیٹری تیسرا چیپٹر ہے میٹریسز چوتھا چیپٹر ہے دیٹرمنٹس پانچمہ چیپٹر ہے اپلیکیشنس آف دیٹرمنٹس ان میٹریسز چیپٹر نمبر سکس لیمٹس کنٹینٹی انڈ دیفرینٹی بیلیٹی چیپٹر 7 دیفرینٹیشن چیپٹر 8 اپلیکیشن آف دریویٹیشن چیپٹر 9 ٹیٹیگریشن چیپٹر 10 آیا باoundد کرس آیا باoundد بای کرس چیپٹر 11 دیفرینٹیل اکویشن چیپٹر 12 دیفرینٹیشن چیپٹر 13 دیمینٹیشن چیپٹر 14 دیفرینر پرگرمی چیپٹر 15 دیفرینٹی تو یہ تو ہیں اس کے چیپٹر ہاں اس میں ایک چیز جو مجھے نظر آئی ہے کمی کی وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں بیسے پریٹنگ کالیٹی بہت امیزنگ ہے اس کی بہت ہی زیادہ گوڈ آئی ریلی لائکڈ لیکن ایک اس میں کمی دیکھی میں نے اور وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ٹیبل آف کانٹینٹس میں پیج نمبر دے رکھے ہیں اور وہ جو ایکچول پیج نمبر ہے جس پر وہ چیپٹر ہے وہ ڈیفر کرتے ہیں چیپٹر نمبر ٹو کی بات کریں تو یہ ٹیبل آف کانٹینٹس میں دے رکھا ہے پیج نمبر ٹوئنٹی ون پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی ایرر ہے تو یہ پیج نمبر ٹوئنٹی ون پر دے رکھا ہے اور بک میں ہے یہ پیج نمبر ٹوئنٹی فور پر یعنی تری پیجز کا اس میں ایرر آرہی ہے اور اب اسی طرح سے ایک دو چپٹر اور چیک کر لیتے ہیں اس کے بعد میں ایک جنرل اوبرویو ہے یہ بک کا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں چپٹر نمبر تھری میٹریسز یہ دے رکھا ہے آپ کو پیج نمبر ٹھرٹی فور اور بک کے اندر یہ پیج نمبر ٹھرٹی نائن ہے تو میں کوشش کروں گا کہ آنے والے جو اس کے پرنٹ آؤٹس ہیں اس میں یہ کمی دور ہو جائے بہرحال یہ میرے ہاتھ میں اس میں یہ کمی مجھے نظر آئی اس کے علاوہ پرنٹنگ کوالٹی اور پیپر کوالٹی ایوریٹنگ is مابلس اور اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتایتا ہوں کہ اس کا کیا انداز ہے اس کتاب کا تو جیسے چپٹر نمبر ون ہے اس کے اندر بریف کے اندر ہم نے جو ایک ریویو دیا ہے سارے ٹاپکس کا وہ ہے کارٹیزین پروڈکٹ آف ٹو سیٹس اس کے بعد ریلیشن کی دیفنیشن ہے اس کے بعد ریلیشن انہ سیٹ ڈیفائن کیا گیا ہے اونلی دیفنیشن اس کے بعد میں ٹائپس آف ریلیشن انہ سیٹ وہ سمپلی ٹائپس لکھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد میں ان ٹائپس کی دیفنیشن اور ایک ایک ان کا ایک ایک زیمپل یعنی کی دیفنیشن اور اس کے بعد ٹرانزیٹی و ریلیشن اور اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد میں ایکووہیلنس ریلیشن ہے نیکس ٹاپک اور اس کی دیفنیشن ہے اور اس کے اوپر بیسڈ کوئیسڈ پریسیم کر کیا گیا ہے اس کے بعد آتا ہے فنکشن فنکشن کو کلاسیفائی کیا گیا ہے ون ون فنکشن many one فنکشن onto function into فنکشن ان کا ایکسپلینیشن دے رکھا ہے diagramatically بھی اس کو explain کیا گیا ہے اور language میں بھی تو اس کے بعد میں آ جاتا ہے how to find range اور how to check whether a given function is on to or not اس کا کیا الگورتم ہے اس کے الگورتم کو step by step بتایا گیا ہے اس کے بعد میں composite function اور composite function کی definition ہے ایک example ہے اس کے بعد inverse of a function اس کی definition ہے اور ایک example ہے اور اس کے بعد میں how to check whether a function is invertible or not اس کے بعد میں اس طرح سے practice questions start ہوتے ہیں سارے کے سارے اس میں unsolved جن کی کی جو ہے ہر chapter کے end میں دے دی گئی ہے تو practice question ہے اس میں 30 based on relation and function اس کے بعد answer کی ہے اسی طرح سے باقی سارے chapters ہیں تو یہ ایک ایک مقتصر سا تاروخ تھا اپنی اس بک کا دوسری بات ایک میں آپ کو clear کرنا چاہوں گا کہ میری چینل کے اوپر جو ویڈیوز ہیں میری سبجیکٹیں وہ ساری کے ساری انگلیش میں ہیں throughout اور کچھ ویڈیو ہیں دو چار جو میں نے ہندی میں مرائے اور میں بک ریویو جنرلی ہندی میں دیتا ہوں ہندی میں آردو تو اس کا کیا ریزن ہے میں آج تھوڑا سا clarification اس کے لئے دینا چاہتا ہوں کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بڑا فنی ہے کہ ساری سبجیکٹیو جو کلاسز ہیں وہ تو throughout انگلیش میں ہیں اور جب بک ریویو دیتے ہیں تو اس میں ہندی کا اور اردو کا زیادہ استعمال ہوتا ہے انگلیش کا استعمال ہوتا ہے وہ throughout انگلیش میں نہیں ایسا کیوں ہیں تو میں دونوں باتوں آپ کو جواب دینا چاہوں گا اس دالوں سے لیکن جب میں نے اس چینل کو سٹارٹ کرنے کے ارادہ کیا تو میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی جیسے کی سب کرتے ہیں اور میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے انڈین سب کانٹیننٹ میں جو موڈ آف کمیونکیشن جس میں ہندی رہتا ہے اور پڑھاتے ہیں وہ چاہے وہ سی بی ایسی ہو یا ایسی سکولز کے لئے ہوں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے ان کمپیرزن ٹو جن کے اندر موڈ آف کمیونکیشن تھوڑا انگلیش ہے ان کمپیرزن ٹو ہندی اردو چینل انگلیش چینل کی تعداد بہت کم تھی تو میں نے سوچا کہ جب ایک سیگمیٹ میں بہت زیادہ بھیڑ ہے تو اس میں میری بہت زیادہ کوئی ضرورت نہیں محسوس ہو رہی مجھے اور اس لیے مجھے اپنا موڈ آف کمیونکیشن انگلیش ارکھنا چاہیے تاکہ ان بچوں کا بھی کچھ بھلا ہو سکے جو ہندی میں زیادہ سٹرانگ نہیں ہے تو ریزن تھا اس بات کا کہ میری جیک کی جو ویڈیوز میں نے کہا بہت سارے چینل ہیں لیکن بک ریویوز کے تعلق سے یہ سچ نہیں ہے بک ریویوز کے تعلق سے بہت ہی کم چینل ہیں اور وہ تو انڈیا کیا اور باہر کیا پوری دنیا میں ہی بہت کم ہے میری ریسرچ ہے کہ ایسے چینل جس کے اوپر بک کو اکثریت ہے مجورٹی ہے وہ ہنڈی نوئنگ پیپل کی ہیں تو یہاں پر وہ کیس نہیں بنتا جو میٹس کی ٹوٹوریلز ویڈیوز کے تعلق سے بنتا ہے تو یہاں میں نے سوچا کہ یہاں پر بھی اکثریت کو ہی کیٹر کرنے کا ہمارا ارادہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں تو یہاں پر اس لیے میں جو بک ریویوز ہیں ان کو ہنڈی موڈ اف کمیونکیشن میں ہی کنوے کرنے کی کوشش کرتا ہوں حالان کہ کچھ میں نے بک ریویوز ایسے بھی دیئے ہیں جن کے اندر میں نے دو ویڈیو بنائی ایک ہنڈی نوئنگ پیپل کے لیے اور ایک انگلیش نوئنگ پیپل کے لیے حالان کہ یہ میری دوسری بک ہے جو ایمازون پر پیبلش ہوئی ہے اور پہلی بک کا میں نے کوئی ذکر نہیں کیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بک بہت زیادہ بیسک بک ہے اور بہت ہی محدود ہے یعنی اس کا جو ٹاپک ہے وہ صرف اور سیٹس تھیری ہے تو اگر آپ انڈیا میں رہتے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں بنگلہ دیش میں شریلنکا میں رہتے ہیں پھر آپ کو ای بک لینا چاہیے میں یہ ریکومنڈ کروں گا کیونکہ یہاں پر جیسے میں نے بتایا کہ پیپر بیک اور ہارٹ باؤنڈ جو ہیں وہ آویلیبل نہیں ہے اور آویلیبل ہے تو پھر وہ بہت کاسلی ہو جاتی ہے کیونکہ ان کو آپ آرڈر کرنا پڑتا ہے ایمازون یو ایس پر ایمازون جرمنی ایمازون پڑھ رہی تھی اپروکسی میٹری فور تھاؤزند یعنی 3800 اپروکسی میٹری اور اس کی واجہ یہ ہے کہ اس کی جو کاسٹ رکھی گئی ہے وہ 15 ڈالرز ہے اور اس کے اوپر شپنگ چارجز جو لگ رہے ہیں وہ 23 ڈالرز ہے تو یہ شپنگ چارجز 23 ڈالرز جب کی کتاب کی اس کی کسٹ ہوتی ہے ایک ہزار سے کچھ زیادہ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جسٹیفائی ہوتی تھی اس لیے میں اپنے کنٹری کے سٹوڈنس کو یہ کہوں گا کہ اگر کوئی ان کا ریلیٹیو رہتا ہے باہر تو اس کے ثرور اگر وہ وہاں پرچیس کر لیتے ہیں اور مانگوال لیتے ہیں تو بات الگیا ادروائز ان کو e-book اگر اس کو پڑھنے کے میں انٹریسٹڈ ہیں تو وہ e-book پرچیس کر لیں جس کی پرائز اپروکسیمیٹلی 150 روپیز انڈین روپیز ہے تو وہ کوئی بھی افورڈ کر سکتا تو یہ تھا ایک شورٹ ریویو آف مائی اون بک تھنک یو ویڈیو ویڈیو اور آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت رہتی ہے سو پلیز لائک کریں ویڈیو کو اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی فائدہ مند ویڈیو بناوں اور آپ کے حتمت میں پیش کروں تو اسی امید کے ساتھ کہ آپ اس کو لائک کریں گے شیئر کریں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں گے اگلی ویڈیو تک کے لیے ٹیک کیئر باب آئے